یہاں پر تو کافی زیادہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور سب سے آگے یہاں پر کھڑی ہوئی ہے آوڈی آر ایٹ یار گائز یہ کافی زیادہ تیز ہوتی ہے لیکن سامنے والے چیلنج کو دیکھ کے مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی میگا ریم پارکور چیلنج ہے یار گائز بلکہ یہ تو میگا پارکور چیلنج ہے اور ایک منٹ بھائی صاحب یہ کیا چیز ہے یہ والی گاڑی مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ تیز ہوگی اس کے بعد یہاں پر ایک اور بھی گاڑی کھڑی ہے سارے کے سارے گاڑیاں دکھنے میں تو بہت زیادہ اوپی ہیں لیکن مجھے دیکھنا ہوگا کہ اس والے چیلنج کو آگنائز کس نے کیا ہے تو مجھے پتا تھا کہ آر گائز یہ چاچا جی ہوگا تو میں یاد ہوگا حامیٹی میں نے پہلے بھی ایک پارکور چیلنج کو بنایا تھا لیکن وہ پارکور چیلنج چاپ جیت گیا تھا جی انکل مجھے اچھے سے یاد ہے کہ پہلے بھی آپ نے ایک پارکور بنایا تھا لیکن وہ چاپ جیت گیا تھا بٹ آج میں جیتنے والا ہوں دیکھیں نا حامیٹی جی ریم چیلنج نہیں بلکہ یہ تو پارکور چیلنج ہے وہ تو سنچن مجھے اس کو دیکھ کے پتا چل گیا تھا کہ آر گائز یہ ایک پارکور چیلنج ہے پارکور اور ریمپ چیلنج میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے جلدی کرو آمیٹی اپنی روہ کو سیلیکٹ کرو اچھا ٹھیک ہے انکل میں جلدی سے اپنی روہ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ یار گائز پارکور اور ریمپ چیلنج میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ والی گاڑی اچھی لگ رہی ہے آر گائز یہ آڈی بہت زیادہ اوپی ہے اس کے بعد یہاں پر ایک یہ چھوٹی سی گاڑی ہے پھر یہ بڑی سی گاڑی ہے اور پھر یہ سب سے زیادہ بڑی گاڑی ہے ساتھ میں پیچھے کی طرف دو موٹر بائکس بھی ہیں یہ والی روہ مجھے دکھنے میں اچھی لگ رہی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ چیک کرتے ہیں یہ والی موٹر بائک اوپی ہے لیکن یہاں پہ اور کون کون سی چیزیں ہیں گاڑی ہیں اس والی روہ کے اندر بھی بہت زیادہ اوپی ہیں اس کے بعد اگر ہم لوگ یہاں پہ جا کے چیک کریں تو فرنٹ پہ فراری کھڑی ہوئی ہے باقی بھی ساری کی ساری آف روڈنگ ویہیکلز ہیں لیکن میں ایک کام کرتا ہوں نا کہ چوز کرتا ہوں یہ والی روہ آمیٹی بتاؤ پھر کون سی روہ کو سیلٹ کیا تم نے انکیل میں نے تو یہ والی روہ چوز کی ہے اور یا حمیدہ میں نے فراری والی روہ کو چوز کی ہے ٹھیک ہے تو یار گائز یہ فراری والی روہ کو سنچن نے سیلٹ کی ہے اور یہ جو پنک کے لگی گاڑی ہیں نا چوپ یہ تیری ہے یہ والی گاڑی مجھے بلکل اچھی نہیں لگتی یار یہ والی گاڑی اچھی نہیں ہے چوپ لیکن پیچھے والی گاڑیاں کافی زیادہ اچھی ہیں لیکن ابھی یہ بتاؤ کہ پہلی باری کون کرے گا پہلی باری سنچن کرے گا لیکن یا حمیدہ میں تو بہت زیادہ چھوٹا ہوں پہلی باری آپ کرو نئی سنچن یہ پارکور چیلنج ہے اور مجھے پتا ہے کہ سامنے کی طرف کافی زیادہ آپسیکلز ہونے والے ہیں اس لیے آج پہلی باری یہاں تو سنچن کرے گا یا پھر چوپ کرے گا لگتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ڈر لگ رہے پہلی باری میں کروں گا ٹھیک ہے تو پھر چوپ جلدی سے اپنی گاڑی کو چوز کر چوپ نے یہ پنک والی گاڑی کو چوز کی ہے زندگی میں پہلی دفعہ میں نے پہلی باری کی اس کا مطلب یہ کہ میں جیتوں گا وہ تو ہم لوگ دیکھ لیں گے چوپ لیکن میرے خیال سے تیری گاڑی فز گئی ہے یہ کس طرح کا راستہ بنا کے رکھے انکل نے گاڑی ریورس نہیں ہو رہی ہے گاڑی تو واقعی میں ریورس نہیں ہو رہی ہے اس راستہ واقعی میں انکل نے کچھ زیادہ خطناک بنا دیا ہے لیکن ہمیں دے چوپ نے تو کلے کر لیا ایکسپرٹ ہے سنچن چوپ کا کافی زیادہ ایکسپرینس ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گا کچھ نہ کچھ نہیں کروں گا پورا کا پورا پارکور کلے کروں گا پارکور ہے جب کافی زیادہ خطناک ہے یہ کوئی ریمپ چیلنج نہیں ہے لیکن ہمیں دے ریمپ چیلنج کے اندر اور پارکور چیلنج کے اندر کیا ڈیفرنس ہوتا ہے سنچن دیکھ جو ریمپ چیلنج ہوتا ہے اس کے اندر یہاں تو جمپس ہوتی ہیں یہاں پھر وال رائٹز ہوتی ہیں اس طرح کے خطناک راستے ہوتے ہیں اور جو پارکور چیلنج ہوتا ہے اس کے بیچ میں آپسٹیکلز ہوتے ہیں جس طرح تو یہ سامنے والے روڈ کو دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ جیپسی اور کتنی سٹیپ بنی ہوئی ہے اس کو بولتے ہیں پارکور بیچ میں وہ دیکھ وڈن لاغ بھی گول گول گھوم رہا ہے تو پھر یا حمید ہے اس کا مطلب یہ کہ پارکور چیلنج ریمپ چیلنج سے زیادہ مشکل ہوتا ہے نئی سنچن دونوں برابر کی مشکل ہوتے ہیں لیکن ابھی ہم لوگ چاپ کے اوپر فوکس کرتے ہیں یار گائز راستہ کافی زیادہ خطناک ہے اور چاپ بڑیا کھیل رہا ہے ابھی تک تو یہ بہت زیادہ اچھا کھیل رہا ہے پتہ نہیں یار گائز جیتے گا یہاں پھر نہیں آج تو ویسے بھی پہلی باری چاپ نے کیے اور میرے خیال سے یہ گیا نیچے ایسے کیسے نیچے گیا پورا کا پورا پارکور کلے کروں گا یار وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یار گائز اس واقعی میں ماننا پڑے گا چاپ کچھ زیادہ ہی ایکسپرٹ ہے لیکن یا ہمیں تھے اس کی تو گاڑی فز گئی ہاں سنچن ابھی گاڑی کو نکال لے گا چاپ اتنا تو مجھے پتہ ہے یار گائز یہ کافی زیادہ سمارٹ ہے چاپ نے اپنی گاڑی کو نکال لیا لیکن یہ سامنے کی طرف راستہ بہت چھوٹا دکھ رہا ہے مجھے تو پھر آمیٹی اس کا مطلب یہ کہ چاپ کو موٹر بائک چاہیے ہوگی لیکن ابھی یہ اپنی گاڑی کو چینج کر سکتا ہے کیا ارے نہیں نہیں ابھی نہیں چینج کر سکتا دوسری باری میں کرے گا دوسری باری میں کرے گا تو یار گائز گاڑی ویسے جا سکتی ہے اس کے اندر ایسے کیسے اس کے اندر جا سکتی ہے impossible لاستہ بنا کے رکھا ہے انکل نے یار لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ چاپ تو نیچے نکرا اس سے زیادہ اچھی قسمت کیا ہوگی لگتا ہے کہ پہلی باری کر کے میں نے بہت بڑیا کام کیا ہاں ویسے پہلی باری تُو نے کی تو ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ یار گائز چاپ کرتا کیا ہے واپس سے چلا گیا اسی راستے کے اوپر اور ایک منٹ دوبارہ نیچے گر گیا ہے ارے یہ کیا کر رہے ہو تم میں کیا کروں انکل آپ نے راستہ ہیتنا خطناک بنا کے رکھا ہے ویسے ہاں انکل چاپ ٹھیک بول رہا ہے راستہ آپ نے کچھ زیادہ ایک خطناک بنا کے رکھا ہے دیکھو چاپ یہ پارکور ہے اور پارکور چینج تو خطناک ہی ہوتا ہے تمہیں کام کرو کہ گاڑی کو سلو لے کے جاؤ ہاں اتنی سپیڈ میرے خیال سے کافی رہے گی ابھی سیدھا کر چاپ گاڑی کو سیدھا کر اور ایک منٹ بچ گیا کافی زیادہ اوپی خیل رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جیتے گا اور یا ہمیتے مجھے بھی لگ رہا ہے کہ چاپ جیتے گا وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کافی زیادہ اچھا کھیل رہا ہے گاڑی کو بھی اوپر لے کے چلا گیا لیکن یہاں سے اندر گاڑی کیسے جا سکتی ہے چاپ کی گاڑی ہے چاپ بہت ایکسپرٹ ہے گاڑی کو ہٹ جگر لے کے جاتا ہے ماننا پڑے گا بھائی صاحب اتنے چھوٹے راستے سے چاپ نے گاڑی کو نکال لیا ہے اگر تو میرے پاس وہ بڑا والا مانسٹر ٹرک ہوتا نہ پھر تو ایمپاسیبل تھا لیکن یا ہمیتے چاپ تو نیچے گر نہیں رہا وہی میں سوچ رہا ہوں سنچن ابھی تک چاپ نیچے کیوں نہیں گر رہا ہے کافی زیادہ اوپی کھیل رہا ہے شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ لاس ٹائم بھی پارکور میں نے کلیر کیا تھا اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ابھی چاپ کا کافی زیادہ ایکسپرینس ہو گیا اس پہلے والا پارکور بھی اس نے کلیر کیا تھا لیکن یا ہمیتے وہ والا پارکور تو ماؤنٹین کے اوپر تھا ہاں سنچن وہ ماؤنٹین کے اوپر تھا اور یہ والا پارکور لاس سنٹوس کے اوپر ہے لاس سنٹوس کے اوپر تو ہے لیکن لاس سنٹوس کی میز بینک بیلڈنگ سے بھی زیادہ اونچا ہے اونچا تو ہے چاپ لیکن یہ رائٹ سائیڈ پر چھوٹی سی کیا چیز ہے پتہ نہیں کیا چیزیں میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بلاسٹ ہو یار چاپ تجھے یہ بلاسٹ دکھائے دے رہا ہے کیا ارے نہیں بلاسٹ نہیں میرے کہنے کیا مطلب ہے کہ بومب ہو گا یار ہاں ہونے کو تو بومب ہو سکتا ہے لیکن اتنی بڑی گاڑی کو چاپ اتنا زیادہ آگے کیسے لے کے جا سکتا ہے یہی بات تو آمیٹی میں سوچ رہا ہوں اتنا خطناک پارکور بنایا تھا میں نے لیکن چاپ تو رکی نہیں رہا یہی بات تو میں سوچ اتنی سپیڈ میں جا کے پورے کے پورے پارکور کو کلیر کر رہا ہے بس بھائی صاحب اگر چاپ اتنا آگے پہنچ سکتا ہے نا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ اینڈ پہ ہی جائے گا تو پھر یا ہم اتنا لگتا ہے کہ پہلی باری مجھے کرنی چاہیے تھی یہی تو میں سوچ رہا ہوں سینچین چاپ ہم لوگ کی باری آنے دے گا نہیں اور اکیلے ہی پورا کا پورا پارکور کلیر کرے گا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میں اکیلا کلیر کروں گا ہاں تجھے دیکھ کے مجھے لگتا تو ایسا یہ چاپ گاڑی کا کنٹرول تیرا بہت زیادہ اوپی اور یہ گاڑی بھی اچھی ہے فضول میں چاپ اس کی اتنی زیادہ بیستی کر رہا تھا بٹ یار گائز یہ گاڑی لٹرالی میں کافی زیادہ اوپی ہے گاڑی تو اوپی ہے لیکن اگر آپ کو بھوک لگی تو آپ برگر کھا سکتے ہیں برگر نہیں کھانا چاپ میں نے پارکور کو کلیر کرنا ہے لیکن میری باری نہیں آرہی ہے تو پھر یار گائز کلیر کیسے کروں گا تو پھر یا حمد ہے اب ہم لوگ چک کریں گے ابھی چاپ کے نیچے گرنے کا ویٹ کریں گے سنچان اور تو کچھ ہو نہیں سکتا ہے کافی زیادہ اوپی ہے لہبی تک نیچے ہی نہیں گر رہا ہے لیکن یا حمد ہے یہ دیکھو سامنے کی طرف یہ کیا چیز ہے یہ راستہ خطن آکے سنچان یہ راستہ مجھے پتا تھا کہ چاپ سے نہیں ہوگا پہلی باری میں تو کسی سے بھی کلیر نہیں ہوتا ابھی کر کے دکھاؤں گا آپ کو یار راستہ کافی زیادہ مشکل ہے لیکن ایک اور دکھت ہے یار گائز یہاں پہ اگر کوئی بھی نیچے گرنے تو پھر وہ نیچے نہیں جاتا ہے یہ تو میری ٹیکنک ہے کہ میں نیچے نہیں گروں گا یار ٹھیک ہے چاپ تیرے بعد ویستے بھی میری باری ایک دفعہ میری باری آنے دے اس کے بعد میں تجھے بتاتا ہوں نہیں کر پاؤں گے آپ سے کبھی بھی کلیر نہیں ہوگا یہ بہت زیادہ خطن آک چیز ہے یار وہ تو مجھے پتا ہے چاپ یہ کافی زیادہ خطن آک چیز ہے اور چاپ سے دوبارہ کلیر نہیں ہوا لیکن یار گائز یہ دیکھو اب یہ نیچے بھی تو نہیں گر رہا ہے جب تک میری گاڑی ٹوٹے گی تب تک میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گا یار کسمت ہو تو ایسی ہوئے یار گائز یہ تو نیچے بھی نہیں گر رہا اور بار بار ٹرائے کر رہا ہے تو آپ کو کس نے بولا تھا کہ پہلی باری مجھے تو یار گلتی کر دیا چاپ کو پہلی باری دیکھے لیکن ٹھیک ہے خیر ہے کوئی بات نہیں یار گائز دیکھتے ہیں کہ جیتا کون ہے ابھی تو میرے خیال سے چاپ نے ٹھرٹی یا پھر پورٹی پرسنٹ کلیر کیا ہوگا ارے آمیٹی ففٹی پرسنٹ کلیر کر لیا اس نے کیا بات کر رہے ہو انکل ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں آمیٹی ففٹی پرسنٹ کلیر کر لیا چاپ نے تو پھر انکل ہم لوگ کیا کر رہے ہیں گھر جائیں کیا ویسے ہاں مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ کو گھر ہی جانا چاہیے پتہ نہیں یار گائز یہ بیک ٹو بیک سارے کے سارے خطنہ کا راستہ کو کس طرح کلیر کر رہا ہے اس کی گاڑی بھی تو نہیں ٹوٹی ہے گاڑی کافی زیادہ سٹرونگ ہے لیکن گیا گیا بھائی صاحب چاپ نیچے گیا مگر نہیں یار گائز بریک لگا لی ہے اس نے آپ کو کہ لگتا ہے کہ میں نیچے گروں گا یار چاپ پورا کا پورا پارکور تو نے میرے خیال سے کلیر کر لیا ہے نہیں نہیں آمیٹی پورا کا پورا نہیں صرف اور سے ففٹی پرسنٹ کلیر کیا ہے اس نے وہ تو ٹھیک ہے انکل لیکن گیا فائنلی یار گائز چاپ گر گیا ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے یار خوشی تو ہوگی نا چاپ اتنا زیادہ آگے پہنچ گیا تھا تو لیکن یار گائز فائنلی چاپ نیچے گر گیا ہے اور اس کی یہ والی گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے یار گائز یہ تو ٹوٹی نہیں ہے لیکن آمیٹی چاپ کی یہ والی گاڑی ابھی ڈسکوالیفائی ہو گئی اگلی باری میں اس کو دوسری گاڑی کو چوز کرنا ہوگا لیکن یا حمیتے ابھی آپ کی باری آپ کیا کرو گے سنچن میں تو سوچ رہا ہوں کہ آوڈی کو لے کر جاتا ہوں یار گائز یہ گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے اور اس کو تو چلا کے بھی مزہ آئے گا پورا کا پورا پارکور کلیر کروں گا ویسے تمہیں کیا لگتا ہے کہ آمیٹی تم بھی چاپ کی طرح ایکسپرٹ ہو کیا ہاں انکل ایکسپرٹ تو میں بھی کافی زیادہ ہوں لیکن یہ گاڑی بہت تیز ہے اب اگر یہ اتنی سپیڈ سے جائے گی تو پھر تھوڑی سی مشکل ہوگی ہم لوگ کو بٹ یار گائز میں جیتوں گا جیتنا پڑے گا ہمیٹی پرائز بہت زیادہ اوپی ہے ٹھیک ہے انکل اگر پرائز اوپی ہے تو پھر آپ سمجھو کہ میں نے پورا کا پورا پارکور کلیر کر لیا ہے اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ کو لگ رہا یار چوپ اب اگر تو کلیر کر سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ میں بھی کلیر کر سکتا ہوں گاڑی کو کنٹرول کرنا تھا بٹ یار گائز گاڑی کنٹرول نہیں ہوئی دیکھا ہمیٹی یہ بہت راستہ بہت زیادہ خطرناک ہے سنچن راستہ بھی خطرناک ہے اور ساتھ میں یہ والی گاڑی بھی کچھ زیادہ ہی تیز تھی لیکن یا ہمیٹی ابھی میں کیا کروں گا میرے پاس تو بہت زیادہ اوپی گاڑی ہیں سنچن ہاں گاڑیاں تیرے پاس کافی زیادہ اوپی ہیں اور تُو نے یہ والی گاڑی چوز کی ہے کافی زیادہ ڈفرنٹ ہے میں تو آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں یہ راستہ کوئی بھی نکلے کر پائے گا اپے یار گائز یہ کیا کر دیا سنچن ہے سنچن اس طرح کرے گا تو کیسے جیتے گا ارے ہاں ہمیں تو ایک گاڑی بہت زیادہ تیز تھی گاڑی تو باقی میں یار گا اس کو زیادہ تیز ہے اور دکھنے میں بھی بہت زیادہ اوپی ہے لیکن وہ کیا ہے نا کہ سنچن تم نے اپنی فراری کو خود ہی ڈسٹرائی کر دیا ہے تو کیا وہ آنکل مجھے فراری کی ضرورت تو ہے نہیں کیونکہ میری یہ والی گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے گاڑی تو سنچن یہ کافی زیادہ اوپی ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہے سنچن کبھی بھی نکلے کر پائے گا یہ تو چھوٹا ہے مجھے پتہ ہے چھوپ سنچن کافی زیادہ چھوٹا ہے لیکن یہ اتنا ہی زیادہ ایکسپرٹ بھی ہے کنٹرول چیک کرو گاڑی کے اوپی ہے سنچن کا کنٹرول لیکن ابھی گاڑی کو یہاں سے اوپر لے کے جانا ہے یہاں سے گاڑی کنٹرول نہیں ہو سکتی ہے اور یار گاڑی سنچن بچ گیا ہے ماننا پڑے گا بہت زیادہ اوپی کھیل رہا ہے یہ بھی اور یہ گاڑی بھی بہت زیادہ مشکل ہے چلانا بٹ یار گاہ سنچن نے یہ راستہ بھی کلے کر لیا ہے اس کا مطلب یہ کہ سنچن مجھے ٹف ٹائم دے گا یار مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے چھوپ سنچن کے پاس ایک تو گاڑی خطرناک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی سپیڈ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر کیسے جائے گا یار گاہ اس گاڑی میرے خیال سے اس کے اندر نہیں جانے والی ہے تو پھر یا ہمیتے آپ میں کیا کروں گا ابھی سنچن تو نیچے جائے گا اور کیا کرے گا لیکن کسمت اچھی ہے کہ سنچن نیچے نہیں گرا نیچے کیسے گرے گا انکر نیچے تو آپ نے یہ وعدہ راستہ بنا کر رکھا ہے نا اسی لئے کسمت اچھی ہے سنچن کی لیکن اس گاڑی کا سائز کافی زیادہ بڑا ہے میرے خیال سے یہ اس چھوٹے سے ٹیوب کے اندر نہیں جا پائے گی کبھی بھی نہیں جا پائے گی سنچن کو بولو کہ گیوپ کرے یار سنچن کو اب میں کیسے بولو چاپ جب تک یہ نیچے نہیں گرے گا تب تک گیوپ تو نہیں کرنے والا ہے ارے ہانے ہاں ملتے ہیں میں تو گیوپ نہیں کروں گا ٹھیک ہے تو پھر سنچن ٹرائے کر کے دیکھ لے لیکن میرے خیال سے یہ والی گاڑی اس چھوٹے سے ٹیوب کے اندر نہیں جائے گی مشکل ہے آرگائز بلکہ مشکل نہیں impossible ہے اور یہ دیکھو ٹیکنیک دیکھو سنچن کی آرگائز ٹیکنیک کتنی زیادہ اوپی ہے اس کے پاس لگتا ہے کہ سنچن اور چاپ نے پارکورز کی کافی زیادہ پریکٹس کر کے رکھی ہے مجھے بھی ابھی انکل ایسا ہی لگتا ہے اور یہ گئی گاڑی نیچے گئی رکیا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں آرگائز یہ دونوں بہت زیادہ اوپی خیل رہے ہیں میری تو باری نہیں آ رہی ہے ارے یا ہمیں دہا لگتا ہے کہ آپ کی باری آئے گی بھی نہیں آئے گی سنچن باری میری آئے گی اور یہ دیکھو دوبارہ نیچے نہیں گرہ ارے یہ کیا کر رہے ہو سنچن یہ گاڑی تمہیں کیا لگتا ہے کہ جائے گی ٹیوب کے اندر ارے ہانے یار انکل یہ والی گاڑی ٹیوب کے اندر جائے گی اور میں اس گاڑی کے ساتھ پورا پورا پارکور کلے کروں گا ٹھیک ہے یار گائز ابھی سنچن کی باری ہے ہم لوگ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں لیکن یہ بار بار بچ جاتا ہے دیکھتے ہیں کہ اب کی باری ہو پاتا ہے یہاں پھر نہیں لیکن یار گائز وہ سامنے ٹیوب بہت چھوٹی ہے یہی بات تو میں بھی سنچن کو سمجھا رہا ہوں یار لیکن چوب سنچن کسی کی سنتا نہیں ہے تجھے پتا ہے دیکھتے ہیں کہ اب کی باری کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں راستہ بہت زیادہ چھوٹا ہے ابھی اتنے راستے میں سنچن تو گاڑی پتا نہیں کیسے لکھ جائے گا دیکھن یار ہمیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میری گاڑی چلی جائے گی پتا نہیں کیسے جائے گی سنچن مجھے تو لٹرلی میں امپوسیبل لگ رہا ہے کیا کر رہا ہے یار گائز وہاں پھر گاڑی کو فساد دیا اور یہ دیکھو بھائی سب گاڑی لے کے چلا گیا سنچن دیکھا حمیت ہے میں نے آپ کو بڑا تھا نا کہ میری گاڑی جا سکتی ہے ماننا پڑے گا یار گائز سنچن نے گیو اپ نہیں کیا نا اور بہت اچھا کیا ہے اس نے گیو اپ نہ کر کے ابھی تک کافی زیادہ اچھا بھی کھیل رہا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا آگے پہنچتا ہے یار گائز میری تو باری نہیں آ رہی ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہمیت بھی آج آپ نہیں جیتو گے یار مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ پارکور میں نہیں جیتنے والا ہوں ایک ٹائم تھا کہ یار گائز میں پارکور کا ایکسپرٹ ہوا کرتا تھا لیکن ابھی سنچن بھی پارکور کھیلنا جانتا ہے اور چوب بھی بڑیا کھیلتا ہے اسی لئے تو میں آپ کو بول لو کہ آپ کبھی بھی نہیں جیتو گے چپ چپ گھر واپس جاؤ یار گھر تو واپس نہیں جاؤں گا چوب دیکھ چیلنج ابھی تک ختم نہیں ہوئے اور ویسے بھی تُو نے 50% کلے کیا ہے نا 50 نہیں آمیٹی 60-70% کر لیا ہوگا 60-70% ٹھیک ہے انکل 60-70% بھی زیادہ نہیں ہوتا ہے مگر ابھی سنچن بھی تو نہیں ہار رہا یہ دونوں کے دونوں اتنے زیادہ آگے پہنچ گئے ہیں اور ابھی مجھے کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا یار گائز سوچ رہو کہ موٹر بائک کو لے کے جاؤں اگر آپ موٹر بائک کو لے کر آگے اس کے بعد پکا ہار ہو گا یار وہ تو ہم لوگ دیکھ لیں گے یار گائز لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ موٹر بائک کو لے کر آؤں اور ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے جمپ تو کافی زیادہ خطنگ لگائی ہے اس نے بھائی صاحب سیدھا ٹریک کے اوپر پہنچ گیا یہ ٹریک کے اوپر تو پہنچ گیا لیکن ابھی سامنے کی طرف جمپ ہے وہ کیسے لگائے گا یار ہاں یہ والی جمپ کیسے لگاؤ گئے اور یہ گاڑی بھی بچ گئی میری باری آج جو کہ ابھی آپ لوگ ایک کام کرو کہ وہ فور بائی فور گاڑی لے کر آؤ یار چاپ سارے کے ساری فور بائی فور ہیں تجھے کونسی چاہیے وہ جو ہائی لیکس کی طرح ہوتی اس کو لے کر آؤ یار اچھا ٹھیک ہے سمجھ گئے ہوں انکل چاپ کو وہ گاڑی دے دو جو یہ مانگ رہا ہے چلو ٹھیک ہے چاپ میں ابھی لے کر آتا ہوں لے بھائی چاپ گاڑی آگئی اسی کی بات کر رہا ہے نا اسی کی بات کرو یہ والی گاڑی میری فیورٹ ہے یار اس کے ٹائرز دیکھو یار گای اس کتنے زیادہ بڑے ٹائرز ہیں اس کے اور یہ والی گاڑی جمپ میرے خیال سے نہیں لگا پائے گی لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی جمپ لگا سکتی ہے یار ٹیکنیک اگر تُو نے یوز کی نہ چاپ اس کے بعد یہ والی گاڑی جمپ لگا سکتی ہے دیکھتے ہیں کہ بھائی صاحب چاپ نے کر لیا لیکن یہ گاڑی کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئی ہے فائنلی یار گاڑی چاپ بھی گیا نیچے لگتا ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں ہم لوگ چیٹنگ نہیں کر رہے ہیں چاپ تیری گاڑی کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئی تھی ابھی دیکھ لو چاپ تم ساری کی ساری گاڑیوں کو اگر ویسٹ کرو گے تو پھر اس کے بعد ڈسکوالیفائی ہو جاؤ گے تم لگتا ہے کہ ابھی بہت ہو چکا ہے بس ایک دفعہ میری باری آنے دو یار اس سے زیادہ اچھا موقع مجھے دوبارہ نہیں ملے گا سنچن بھی وہاں پہ ہار گیا ہے اور چاپ بھی ہار گیا ہے ان لوگ سے جمپ نہیں لگ رہی ہے لیکن میں کچھ بھی کر کے یار گائز وہ والی جمپ بھی لگاؤں گا بٹ اس سے پہلے میں نے یہ وعدہ راستہ کلیر کرنا ہے جو کہ کافی زیادہ خطن آکھ ہے اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یار گائز ایسا کیسے ہو سکتا ہے لگتا ہے کہ ابھی قسمت میں جیتنا لکھا ہی نہیں ہے مجھے بھی ابھی ایسا ہی لگتا ہے چاپ موٹر بائک بہتا راستہ تو ہے ہی نہیں لٹرالی میں یار گائز اور یہ موٹر بائک کے کام دیکھو اس کا فیول نکل رہا ہے میں تو آپ کو بولتا ہوں کہ give up کرنو یار نہیں چاپ give up تو نہیں کرنے والوں میں لیکن یا حامیتہ مجھے بھی بہت زیادہ ڈر لگ رہے تم لوگ کے پاس اتنی زیادہ اوپی گاڑیاں ہیں تم لوگ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن یا حامیتہ ہے کہ ساری ساری گاڑیاں ویسٹ ہو گئی تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے پھر تم لوگ کچھ بھی نہیں کرو گے تم لوگ جمپ تو تھوڑی سی ٹھیک کر کے لگاؤنا یار گائے سنچن نے جمپ کافی زیادہ اوپی لگائی ہے اس کا مطلب یہ کہ سنچن مجھ سے آگے نکل گیا ہے ہاں چاپ سنچن تو اس سے آگے نکل گیا لیکن ایک منٹ سنبل کے جاؤ یہ پتہ نہیں سامنے کی طرف کیا چیز ہے ایک منٹ بھائی صاحب انکل یہ کیا بنا کر رکھا ہے کیوں حامیتی کیسا لگا تمہیں نہیں دیکھنے میں تو کافی زیادہ اچھا ہے لیکن یہ ہے کیا یہ بھی ایک پارکورٹ چیرنج ہے حامیتی سنچن کو آگے جانے کے لیے سارے کے سارے بولز کو نیچے فینکنا ہوگا یہ والا کام کتنا اوپی ہے یار گائیز یہ تو میں بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن یا ہمیں تو یہ آپ یہ نہیں کر سکتے نہیں یار گائیز اگر میری باری یہاں پہ آتی نہ تو پھر یہ سارے کے سارے بولز میں نیچے فینکتا کتنا زیادہ مزہ آ رہا ہوگا سنچن کو یار وہی تو میں دیکھ رہا ہوں چاپ دیکھ سارے کے سارے بولز گھوم کے نیچے کی طرف جا رہی ہیں ایک کام کر کے سنچن سارے کے سارے بولز کو ٹکر مار اس کے بعد کھڑے ہو کے دیکھتا رہے سارے کے سارے بولز نیچے جائیں گی ارے ہانے ہاں ہمیں تو یہ والا راستہ بہت زیادہ اوپی ہے ماننا پڑے گا انکل ایک تو آپ نے پارکور اوپی بنایا ہے اوپر سے یہ والا راستہ بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے سارے کے سارے بولز دیرے دیرے جا رہی ہیں نیچے کے طرف لیکن ایک منٹ اب یہ گرین والی بھی نیچے جائے گی لیکن آمیٹی انٹرسٹنگ کے ساتھ ساتھ خطنک بھی ہے لیکن کیوں خطنک کیوں انکل کیونکہ آمیٹی سنچن کی گاڑے کی کنڈیشن زیادہ اچھی نہیں ہے ہاں آگے سے تو کنڈیشن واقعی میں زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن سنچن کو مزا آ رہا ہوگا یار گا اس کتنے زیادہ گول کر دی ہیں اس نے ارے ہانے ہاں ہمیں تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ کام ہے لیکن انکل اس کے بعد آگے کی طرف کیا چیز ہے آگے کی طرف تو آمیٹی اصلی خطرہ سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے تو پھر ابھی سنچن پہلے ساری کے ساری بالز کو نیچے فینکے گا اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اصلی خطرہ کون سا یار گا اس یہ دیکھو ساری کے ساری بالز دیرے دیرے نیچے کی طرف جا رہی ہیں ارے لگتا ہے کہ بالز فرز گئیں ہاں سنچن بالز فرز گئیں اب کیا کرے گا ارے ہاں ہمیں تو میں بالز کو سیدھا کروں گا ٹھیک ہے لیکن بالز کو سیدھا کرنے کے چکر میں کئی اثر نہ ہو کہ سنچن بھی نیچے چلا جائے نہیں جا رہا اسی بات کی تو دکت ہے سنچن نیچے نہیں گر رہا نیچے تو نہیں گر رہا لیکن انکل جانا کدھر ہے سنچن نے سنچن ہے یہاں سے نیچے جانا لیکن بالز نیچے جائیں گے تو جائے گا نا سنچن ہاں ویسے یہ بات بھی ہے یار گا اس تینوں کے تینوں بالز یہاں پر فرز چکی ہیں ابھی پتہ نہیں پہلے کون سی جائے گی میرے خیال سے سنچن پہلے بھیجے گا بلو والی کو لیکن یا حمید ہے میں تو خود بھی نیچے جا رہا ہوں سنچن اگر تو نیچے گا تو پھر اس کے بعد رسک والیفائی ہو جائے گا ارے نہیں یا حمید ہے میں تو رسک والیفائی نہیں ہوں گا لیکن نیچے مجھے ایک بلاسٹ کی آواز سنائی دی ہے بلاسٹ کی آواز تو مجھے بھی سنائی دی ہے سنچن لگتا ہے کہ بال کسی کے اوپر جا کے گر گئی ہے ہاں یار گائز مجھے لگتا ہے کہ کسی گاڑی کے اوپر جا کے بال گر گئی ہے وہ دیکھو نیچے کے طرف ساری کی ساری بالز پڑی ہوئی ہیں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن حمید ہے میری گاڑی کی کنڈیشن دیکھو تیری گاڑی کی کنڈیشن زیادہ اچھی نہیں ہے سنچن لیکن سامنے کی طرف اور بھی گاڑی ہیں ہاں میٹی یہ ساری کی ساری سوپر کارز ہیں وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے انکل گاڑیاں تو واقعی میں ساری کی ساری بہت زیادہ اوپی ہیں اور ابھی تم لوگ یہ بھی بول سکتے ہو کہ سنچن نے ایٹی پرسن راستہ کلیر کر لیا ہے ایٹی پرسن راستہ کافی زیادہ ہوتا ہے اور گائز لگتا ہے کہ سنچن بہت زیادہ اوپی کھیل رہا ہے اور ایک منٹ یہ کیا چیز ہے ارے یہ ایک ٹرائپ تھا جو کہ سنچن سے کلیر ہی نہیں ہوا کافی زیادہ سمارٹ ہو انکل آپ بھی بیچ میں اپنے ٹرائپ بنا کے رکھا ہے دیکھیں یا حامدہ وہ راستہ تو ایمپوسیبل ہے دیکھنے میں مجھے بھی ایمپوسیبل لگ رہا ہے ایک کام کر کے اپنی باری کا ویٹ کر سنچن تو مجھ سے کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ موٹر بائک کو لے کے جاتا ہوں موٹر بائک چلانے آتی ہے چاپ چلانے آتی ہے میں موٹر بائک کا ایکسپرٹ ہوں یار ٹھیک ہے وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیں گے لیکن سامنے والی جمپ کافی زیادہ خطناک ہے اور گیا بھائی صاحب چاپ کے بس کی بات ہے ہی نہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ موٹر بائک سے کبھی بھی نہیں کلیر ہو سکتا ہاں چاپ موٹر بائک والا راستہ نہیں ہے موٹر بائک صرف ایک ٹرائپ ہے لیکن تو بھی نہیں کر پایا لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تمہارے پاس ہاں میٹی پیچھے صرف ایک سیف دو گاڑیاں بچی ہیں سنچن کے پاس بھی دو اور چاپ کے پاس بھی دو لیکن اکل سنچن کو گاڑی کی کیا ضرورت ہے اس نے گاڑی والا سارا سارا راستہ کلیر کر لیا ہے ارے ہاں سنچن کو تو وہ سپر کارز مل چکی ہیں لیکن تم لوگ کے پاس پیچھے دو دو گاڑیاں ہیں اچھا ٹھیک ہے انکل اس والی گاڑی کے بعد دو گاڑیاں اور بھی ہیں نا ہاں میٹی اس کے بعد دو گاڑیاں اور بھی ہیں چلو ٹھیک ہے اور چاپ کے پاس صرف دو ہیں تم نے بھے کو ٹھیک بولا چاپ کے پاس صرف دو گاڑیاں لیکن یہ کیا کر رہے ہو پتہ نہیں انکل یہ کیا ہی ہو رہا ہے میرے ساتھ لٹرلی میں یار گائز کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ابھی تو گصہ آرہے ہیں ابھی اتنا زیادہ گصہ آرہے ہیں کہ آپ نے کوئی کیا ہی بتاؤں ابھی قسمت میں جتنا لکھا ہی نہیں ہے لیکن یا حمیدہ مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں سنچن تُو نے سامنے کی طرف جمپ لگانی ہے اور جمپ کافی زیادہ ٹیکنیکل ہے گاڑی کو ہوا میں کنٹرول کرے گا تو جمپ لگ جائے گی لیکن نہیں بھائی صاحب سنچن نہیں کر پایا اس کا مطلب یہ کہ سنچن کی قسمت بھی سنچن کا ساتھ نہیں دی رہی نہیں چاپ سنچن کے پاس گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے سنچن کر سکتا ہے تو پھر ہم لوگ کیا کریں ہم لوگ اتنا پیچھے کیسے رہ گئے تو تو پھر بھی آگئے چاپ میں سب سے زیادہ پیچھے ہوں اس پتہ نہیں کیوں مجھ سے نہیں ہو رہا ہے آمیٹی ویسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم ڈسکوالیفائی ہو جاؤ گے مجھے بھی انکل ابھی ایسا ہی لگتا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ چاپ کیا کرتا ہے نہیں بھائی صاحب چاپ سے بھی جمپ نہیں لگی پیچھے چاپ تمہارے پاس صرف اور صرف دو گاڑیاں ہیں دو گاڑیاں یا پھر ایک گاڑی میرے خیال سے تو دو گاڑیاں ہیں ایسے کیسے دو گاڑیاں ہیں مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ میرے ساتھ چیٹنگ کر رہے میں خود آ کے اپنی گاڑیاں دیکھوں گا چلو ٹھیک ہے تم خود آ کے چیک کر لو دیکھ بھائی چاپ تیرے پاس پیچھے ایک گاڑی اور ایک موٹر بائک ہے میرے پاس پیچھے دو گاڑیاں اور ایک موٹر بائک ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ سے بھی نہیں ہوگا ہاں چاپ مشکل تو لگ رہا ہے لیکن ابھی یہ کام کرتا ہوں کہ یہ سامنے والی چھوٹی گاڑی کو چوز کرتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر میں آپ کے لیے یہ والی گاڑی لے کر آتا ہوں ابھی آمیٹی تم سمجھو کہ تمہارے پاس یہ ایک ہی چانس بچا ہے پیچھے ہاں انکل مجھے پتا ہے اس کے بعد تو مجھے وہ مانسٹر ٹرک ملے گا وہ تو کافی زیادہ عجیب سا ہے لیکن یہ راستہ ہو کیوں نہیں رہا ایک منٹ دھیرے دھیرے جا کے چیک کرتے ہیں راستہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے یہ بتانے کیوں مجھ سے نہیں ہو رہا نہیں ہوگا آپ سے کبھی بھی کلیر نہیں ہوگا ایسے کیسے کلیر نہیں ہوگا چاپ ایسی کیا ٹیکنیک ہے اس راستے میں مجھے بھی پتا لگانا ہے ارے آمیٹی یہ گلت طریقے سے جا رہے ہو تم وہ تو ابھی انکل دیکھ لیں گے کہ کون گلت جا رہا ہے کون صحیح جا رہا ہے ویسے ماننا پڑے گا ایکسپیرنس ہے تمہارا بھی آن انکل وہ کہنا کہ کافی دیر سے فسا ہوا تھا ایک ہی راستے پہ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ابھی میں پورا کا پورا پارکور ہی کلیر کر لوں ارے پورا کا پورا پارکور کیسے کلیر کروگے وہ بس ابھی آپ دیکھتے جاؤں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے کروں گا لیکن یا حمیتو ہے لگتا ہے کہ ابھی آپ نے فوکس لگانا سٹارٹ کر دیا ہے سنچن فوکس لگانا سٹارٹ کیا ہے اور وہ کہنا ہے کہ کافی زیادہ فوکس لگانا سٹارٹ کر دیا ہے اس لیے مجھے ابھی تھوڑا سا آگے جانا ہوگا بٹ نہیں ہار گائز نیچے گر گیا اتنی سپیڈ سے جاؤ گے پھر تو کبھی بھی نہیں ہوگا کر کے دکھاؤں گا چھو پورا کا پورا پارکور کلیر کروں گا لیکن یا حمیتو ہے یہ واہ راستہ بہت زیادہ مشکل ہے سنچن راستہ تو مشکل ہے لیکن اب کیا کریں کلیر تو کرنا پڑے گا مجھے یار گائز گاڑی واپس سے نیچے چلی گئی ہے اور یہ تو لٹرلی میں کچھ زیادہ ہی تیز ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کے پاس ایک ہی چانس ہے اس کے بعد آپ کو وہ منسٹر ٹرک ملے گا وہ تو کبھی بھی ٹینل کے اندر نہیں جائے گا اسی لئے تو چاپ میں اتنا زیادہ فوکس کر رہا ہوں بٹ یار گائز لگتا ہے کہ آپ کی باری ہوگا تھوڑی سی سپیڈ بکڑیں گے ہم لوگ زیادہ سپیڈ نہیں مارنی ہے اتنا میرے خیال سے کافی رہ گا ابھی گاڑی کو آگے لے کے جا رہا ہوں یہ نیچے کی طرف جا رہی ہے اس کا مطلب دیکھ کہ آپ کی گاڑی کی سپیڈ بہت تیز ہے چاپ اس کی ایک تو سپیڈ بھی تیز ہے اور اوپر سے یہ گاڑی کنٹرول بھی نہیں ہو رہی ہے پتہ نہیں کونسی گاڑی مل گئی ہے لیکن ابھی جو بھی ہے میرے پاس یہی ہے اسی کو یوز کر کے میں نے پورے کے پورے پارکور کو کلے کرنا ہے پورے کے پورے پارکور کو کلے کرنے کے سپنے پتہ نہیں آپ کیوں دیکھ رہے گار سپنے دیکھوں گا تو کلیر ہوگا نا چاپ دیکھ ابھی میں بچ گیا ہوں اور ایک منٹ گاڑی کو کہاں پہ لے کے جاؤں گاڑی سیدھی نہیں ہو سکتی ہے تو مجھے اس کو کلیر کرنا ہوگا یہاں پہ بلکل بریک لگا دوں گا اوپی ہے یار گائز گاڑی کی بریک ہم لوگوں نے بلکل صحیح لگائی ہے ابھی بس اس والی چیز کا نیچے آنے کا ویٹ کریں گے لیٹس گو ہو گیا یار گائز فائنلی مجھ سے بھی کلیر ہو گیا ہے بہت زیادہ مشکل تھا بتانے کیسے کلیر کر لیا لیکن ابھی آگے ہی کرو گا آگے تو بس چاپ تو دیکھتا جانا کہ میں کرتا کیا ہوں گاڑی میری کافی زیادہ اوپی ہے اور بس اس میں ایک دکت ہے یار گائز اس کو کنٹرول کرنا کافی زیادہ مشکل ہے اس کا مطلب تو یہ واقعی اس گاڑی کی سپیڈ تیز ہے یار ہاں گاڑی کی سپیڈ بھی تیز ہے اور اس کی ہینڈلنگ بھی زیادہ اچھی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہارو گے یار ہاروں گا تو نہیں چاپ مجھے لگتا ہے کہ پورا کا پورا پارکور کلیر کروں گا فضول میں سپنے دیکھ رہے ہیں ابھی نیچے گرنے والے تھے آپ یار نیچے گرنے والا تھا لیکن گرا تو نہیں نا لیکن آخ عمید بھی آپ کی گاڑی بہت زیادہ مشکل ہے چلانا ہاں سینچین گاڑی کو چلانا کافی زیادہ مشکل ہے لیکن میں چلا لوں گا کیونکہ میرے پاس ابھی پیچھے کوئی اور آپشن ہے نہیں یار گائز جو بھی ہے میرے پاس یہی ہے ابھی دیکھو اس کے ٹائرز دیکھو یار گائز کتنا مشکل ہے اس کو کنٹرول کرنا لیکن کرنا تو پڑے گا جیتنے کے لئے کرنا پڑے گا کافی زیادہ سلپ ہو رہی ہے ابھی پتہ نہیں اینڈ پہ پہنچوں گا بھی یہاں پہ نہیں یہاں سے ہم لوگ سپیڈ کو پکڑ سکتے ہیں کیونکہ یار گائز یہ والی گاڑی سیدھی روڈ پہ بہت زیادہ اوپی چلتی ہے لیکن یہ جو بیچ میں پارکورز آ جاتے ہیں اور یہ آپسکلز آ جاتے ہیں یار گائز یہ کافی زیادہ تنگ کرتے ہیں نہیں ہوگا آپ سے کلیئے نہیں ہوگا پتہ نہیں کیوں سپنے دیکھ رہے ہیں رک جا رک جا چاپ تجھے میں بتاتا ہوں کہ مجھ سے کلیئر ہوگا یہاں پہ نہیں لیٹس گو جمپ تو میں نے کافی زیادہ اچھی لگائی ہے اور میرے خیال سے ہو گیا آر گائز فائنلی یہ راستہ بھی ہو گیا ہے یہ راستہ تو سپنے کلیئر کر لیا تھا ابھی جمپ کیسے لگاؤ گا چاپ تو بس یہاں پہ کھڑے ہوگا دیکھتا جا کے میں کرتا کیا ہوں یہاں سے ہم لوگ گاڑی کو تھوڑا سا سلو کریں گے اور لیٹس گو آر گائز لگتا ہے کہ جمپ لگ گئی اور گاڑی میری نیچے گرے گی مجھے پہلے ہی پتا تھا آر گائز گاڑی کی بریک نہیں لگی اب کیا کرو گے ہامیٹی پیچھے تمہارے پاس ایک ہی مانسٹر ٹرک ہے مانسٹر ٹرک اوپی آپشن ہے انکل اس سے کلیئر کر لوں گا لیکن چوٹ لگ گئی ہے لیکن یا ہامیٹیہ میں کیا کروں سنچن تو ابھی تک یہیں پہ فضا ہے سامنے کی طرف جمپ لگانا اور کیا کرنا ہے لیکن وہ کہنا کہ ہامیٹی سامنے والی جمپ کو لگانا اتنا آسان نہیں ہے وہ تو مجھے دیکھ رہے انکل جمپ کو لگانا واقعی میں کافی زیادہ مشکل ہے اور سنچن گاڑی کو بھی تو کنٹرول نہیں کر رہا ہے ارے یا ہامیٹے مجھے لگتے کہ مجھے گاڑی کو چینج کرنا چاہیے ہاں سنچن ابھی میرے خیال سے تجھے گاڑی چینج کرنی چاہیے گاڑی واری بعد میں چینج کرنا ابھی چاپ کی باری ہے سنبھل کے چاپ یاد رہے تیرے پاس ایک ہی گاڑی ہے مجھے اچھے سے پتہ ہے میرے پاس ایک گاڑی ہے سے ایک گاڑی سے میں جمپ لگا لوں گا جمپ زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن یار گائز گاڑی کو بیلنس کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کبھی تو گاڑی آگے نکل جاتی ہے یہاں پھر کبھی گاڑی پیچھے رہ جاتی ہے لیکن ابھی چاپ کی گاڑی بلکوچ صحیح جگہ پہ جا کے لینڈ کرے گی یار کھیک ہے چاپ وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ صحیح جگہ پہ لینڈ کرتی ہے یہاں پھر نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ یار گیا بھائی صاحب چاپ تو تو گیا تیرے پاس ایک گاڑی تھی اور وہ بھی تو نے ویسٹ کر دی ہے لیکن موٹر بائک ہے نا میرے پاس یار ایک ہی موٹر بائک بچی ہے تیرے پاس چاپ لیکن تمہیں کیا رکھتے ہیں آمیٹی اس والی گاڑی سے جمپ لگا پا ہوگے کیا مشکل لگ رہا ہے انکل یہ تو ویسے ہی رکتی نہیں ہے یار گائز یہ تو نان سٹوپ گاڑی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ پکا ہر ہوگے یار مشکل لگ رہا ہے چاپ اس والی گاڑی سے جمپ لگانا لٹرل ہی میں یار گا اس کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ جمپ تو یہ لگا لیتی ہے لیکن جمپ کے بعد اس کو روکنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ جمپ بھی لگا پاتی ہے یار پھر نہیں یہ دیکھو یار گائز جمپ لگا لی ہے لیکن رکے گی نہیں مجھے پہلے ہی پتا ہے کہ یہ والی گاڑی رک گئی ایسا کیسے ہو سکتا یار پتا نہیں کیسے ہو گیا چاپ لیکن گاڑی رک گئی ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی جیتنے والے ہو یار لیکن ابھی سامنے والے چھوٹے سے راستے تھے میری گاڑی پتا نہیں گزرے گی یہاں پھر نہیں ایک کام کرتا ہوں نا کہ سپیٹ پکڑ کے جاتا ہوں اور وہ دیکھو سنچن کی بالز ابھی تک ہی تری ہیں لیکن یا حمد پہ لگتا ہے کہ آپ میرے پاس پہنچ گئے ہاں سنچن تو بول سکتا ہے کہ میں تیرے پاس پہنچ گیا ہوں بس مجھے اپنی گاڑی کو یہاں سے نیچے کی طرف لے کے جانا ہے راستہ کافی زیادہ چوٹا سا ہے اور یہ گاڑی نیچے جا کیوں نہیں رہی ہے چلی گئے یار گائز فائنلی میری گاڑی نیچے کی طرف جا رہی ہے اور ابھی سنچن میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ راستہ کس طرح کلیر ہوگا آپ دونوں اتنا زیادہ آگے کیسے پہنچ سکتے ہیں رک جا رک جا ابھی تجھے بتاتا ہوں کہ چاپ ہم لوگ آگے کیسے پہنچے ہیں لیکن ایک منٹ سامنے والی جمپ کافی زیادہ خطنہ کے اس لیے مجھے پورے کے پورے راستے کو کلیر کرنا ہے یہ والی بال ہم لوگ نیچے کی طرف فینکیں گے اس کے بعد یہ بھی نیچے کی طرف جائے گی اور پھر یہ فٹبال بھی جائے گی نیچے کی طرف ابھی ایک کام کرتے ہیں کہ اس کو بھی نیچے فینکی دیتے ہیں اس پورا کا پورا راستہ کلیر ہو گیا ہے ابھی میں بتاتا ہوں تم لوگوں کے جمپ کس طرح لگانی ہے لیکن حمیٹی وہ کہہ نا کہ یہ جمپ اتنی آسان ہے نہیں جیتے تمہیں لگ رہی ہے لیکن انکل اگر جمپ کو پلیننگ کے ساتھ لگایا جائے نا اس کے بعد یہ جمپ لگ سکتی ہے ابھی میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ اس گاڑی کو ہوا میں کنٹرول کیسے کرتے ہیں ابھی تک تو کافی زیادہ اچھی جا رہی ہے لیکن نیچے ہو جاؤ نا نیچے ہو جاؤ نہیں بھائی صاحب مشکل ہے بہت مشکل ہے تو پھر یا حمیٹی اب میں کیا کروں گا سنچن تیرے پاس تو فراری بھی ہے اس فراری کو ٹرائے کر کے دیکھ سنچن کی فراری کی کنڈیشن چیک کرو یہ کیسے جمپ لگائے گی یار آہ ویسے مشکل ہے ٹرائے کر کے دیکھیں سنچن ہو سکتا ہے کہ فراری سے ہو جائے لیکن یا حمیٹی یہ راستہ بہت زیادہ مشکل ہے راستہ تو سنچن واقعی میں کافی زیادہ مشکل ہے بوسٹر سنچن کو مل گیا دیکھتے ہیں کہ یہ والی فراری پہنچ پاتی ہیں یا فر نہیں ابھی تک تو سنچن اس کو بہت بڑیا طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے لیکن نئی بھائی صاحب فراری کتنی سپیڈ ہی تیز نہیں ہے یہ تو کبھی بھی نہیں پہنچ پائے گی اور گئی یار ابھی یہ چلنے کے لائک نہیں ہے چھوڑ دے سنچن ابھی دوبارہ فراری کو یوز نہیں کر سکتا ہے تو اتنی زیادہ اوپی گاڑی کو سنچن نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا یار وہی میں دیکھ رہا ہوں چھوڑ فراری کا سائز دیکھ کتنا چھوٹا ہو گیا ہے فراری کو چھوڑو مجھے بتاؤ میں کیا کروں میرے پاس تو ایک ہی موٹر بائک ہے ہاں چھوڑ تیرے پاس موٹر بائک رہ گئے یہ مجھے پتہ ہے تیرے پاس گاڑی بھی نہیں ہے کیا کرے گا کچھ بھی سمجھ میں نہیں یادہ کہ کیا کروں گا پتہ نہیں یہ جمپ لگا بھی پاؤں گا یا پھر نہیں یار کافی زیادہ مشکل لگ رہا ہے مجھے لیکن نہیں یہ کیا کر دیا چھوڑ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا یار میں بتاتا ہوں کیا ہوا چھوڑ تمہاری ساری کی ساری گاڑیاں بھی ختم ہو گئی موٹر بائک بھی ختم ہو گئی اور تم ڈسکوالیفائی ہو گئے ایسا مت کرو میرے ساتھ پلیز ابھی دیکھو چھوڑ رول تو رول ہوتا ہے تم ڈسکوالیفائی ہو چکے ہو لیکن مجھے لگتا کہ میری کوئی نہ کوئی گاڑی ابھی تک باقی ہے یار ٹھیک ہے تم آکے چیک کر سکتے ہو نہیں ہے چاپ تیری نہ ہی کوئی گاڑی ہے نہ ہی کوئی موٹر بائک ہے لیکن آپ کے پاس بھی تو ایک ہی موٹر بائک ہے سنچن کے پاس دیکھو کتنی زیادہ چیزیں ہیں یار ہاں سنچن کے پاس دو گاڑیاں اور دو موٹر بائک بھی ہیں سنچن میں تو بولتا ہوں کہ مجھے ایک گاڑی دے دو یار ارے نہیں یار چاپ میں تمہیں اپنی کوئی بھی گاڑی نہیں دوں گا ویسے سنچن دے دے ابھی چاپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا نہیں دیکھا حامید بہا سنچن مجھے کبھی بھی گاڑی نہیں دے گا کیونکہ سنچن کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے یار ارے نہیں یار چاپ میں تم سے ڈر تا نہیں ہوں لیکن میں بہت زیادہ اوپی کھیلتا ہوں اگر تم اتنا اوپی کھیلتے تو پھر مجھے ایک گاڑی دے دو نا یار اچھا ٹھیک ہے چاپ میں تمہیں یہ بلو والی گاڑی دیتا ہوں سنچن ابھی گاڑی تنہیں دے کے میرے خیال سے گلتی کر دی ہے ارے نہیں یار حامید بہا مجھے پتہ ہے کہ چاپ پھر بھی یہ والی جمپ نہیں لگا پائے گا چاپ دیکھ اگر تنہیں دوبارہ جمپ نہیں لگائی نا تو پھر اس کے بعد ہم لوگ سے کچھ بھی مت ایکسپیکٹ کرنا گیا بھائی سب چاپ تو ایک کام کر کے رہنے ہی دے میری قسمت میں آج جتنا لکھائی نہیں ہے میں گاڑی سے کود جاؤں گا یار ویسے چاپ تیرے ساتھ کافی زیادہ برا ہوا ہے ابھی مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا لیکن یا حامید یا ہم لوگ کیا کریں گے سنچن دیکھ میرے پاس یہ ایک گاڑی ہے اور ساپ نے میرے پاس ایک موٹر بائک ہے تیرے پاس بھی کافی زیادہ آپشنز ہیں تو اپنی گاڑی کو چینج بھی کر سکتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یار گائز میری یہ والی گاڑی ابھی پکا کلیر کرے گی ہو جاؤ پلیز ہو جاؤ گاڑی کو بس میں نے صحیح سے ہوا میں کنٹرول کرنا یہ کدھر جا رہی ہے اپے گاڑی کدھر کو جا رہی ہے یار گائز یہ تو لٹرلی میں ایمپوسیبل ہے یہ کبھی بھی کلیر نہیں ہو سکتا ہے مجھے بھی ایسے لگ رہے ہیں یہ کبھی نہیں کلیر ہوگا یار تو پھر یا حامید یا اب ہم لوگ کیا کریں گے ابھی سنچن کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ راستہ ایمپوسیبل ہے ارے نئی حامیدی ایمپوسیبل نہیں ہے صرف اور سے مشکل ہے اور وہ بھی زیادہ نہیں تھوڑا سا مشکل ہے زیادہ نہیں تھوڑا سا مشکل ہے انکل وہ تو ہم لوگ کو دیکھ رہا ہے یہ کافی زیادہ مشکل ہے اس کے اندر گاڑی جائی نہیں سکتی ہے تو پھر تم لوگ کیا بولتے ہو تم لوگ کو ٹربو والی گاڑی دیے دوں گیا انکل ٹربو والی گاڑی بات میں دینا پہلے میری موٹر بائک لے کر آو اور یا انکل میری بھی ساری گاڑیوں کو یہاں پہ لے کر آو تمہاری موٹر بائک کو میں یہاں پہ لے کر آگئے ہوں اس کے اندر ٹربو بھی ہے تم ایک دفعہ ٹربو یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے ٹربو کے ساتھ کلیر کرنا مشکل ہے انکل یہ راستہ ہی مشکل ہے ابھی دیکھو جو بھی ہے یہ ہی ہے چلو ٹھیک ہے میں ٹرائے کرتا ہوں آج ہو کے آر گا اس ٹربو کے ساتھ تو کلیر ہو ہی جائے گا ٹربو کے ساتھ کلیر ہو گیا ہے اور ابھی پتہ نہیں اوپر کی طرف کیا چیز ہو گیا انکل یہ کیا بنا کے رکھا ہے آپ نے کیوں ہامیٹی کھتناک ہے کیا پتہ نہیں یہ کیا ہی چیز آپ نے بنا کے دے دیا ہم لوگ کو یار گائز لٹرالی میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور یہ میں کدھر پہنچ گیا ہوں ارے یا ہامیٹی آپ کی موٹر بائک فٹنے والی ہے نئی سنچین موٹر بائک کو تمہیں بچا لوں گا لیکن یہ راستہ کچھ زیادہ ہی مشکل ہے تمہیں شاید پتہ نہیں کہ تم نے سب سے زیادہ خطرناک راستہ کلیر کر لی ہے لیکن انکل یہ سامنے کی طرف کیا چیز ہے یہ راستہ کافی زیادہ مشکل ہے یہ کیسے کرو گے پتہ نہیں یہ تو گاڑی بہتا راستہ ہے میرے خیال سے موٹر بائک سے پتہ نہیں کیسے ہوگا ہم لوگ ٹرائے کر کے دیکھیں گے یار گائز موٹر بائک میری بہت زیادہ سلپ کر رہی ہے لیکن میں اس کو کنٹرول کروں گا آئی ہوپ کہ یار گائز نیچے نہیں جائے گی موٹر بائک لیکن یا حمیتہ بیچ میں دیکھو کتنے زیادہ بڑی بڑی سٹیپس ہیں ہاں ناسنچین روڈ بھی سیدھی نہیں ہے اور ٹیڈی بھی ہے مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ میں نیچے گروں گا بٹ یار گائز میں کوشش کر رہا ہوں جیتنے کی اور ابھی فائنلی یار گائز یہ راستہ میں نے کلیر کر لیا ہے اس کا مطلب یہ کہ تم جیت کے بہت زیادہ قریب ہو ایک منٹ میں بھی دیکھتا ہوں یہ سامنے کی طرف کیا چیز ہے جمپ ہے انکل ہاں میٹی جمپ ہے کیسے لگاؤ گے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جمپ میں کیسے لگاؤ گا موٹر بائک میری کافی زیادہ اوپی اور میرے پاس ایک ہی چانس ہے اگر تو میں نے آپ کی باری میں کلیر کر لیا تو جیت چاہوں گا نہیں تو پھر یار گائز مجھے اتنا پتہ ہے کہ سنچن میری باری نہیں آنے دے گا اور میری موٹر بائک پہنچ گئے یار گائز فائنلی موٹر بائک پہنچ گئے لیکن میں گیا نیچے ارے اس کا مطلب یہ کہ تم نے کلیر کر لیا ہے لیکن پرائز نہیں ملے گا لیکن کیوں انکل پرائز کیوں نہیں ملے گا ہاں میٹی لگتا ہے کہ تم رول بھول گئے ہو دیکھو تم ٹریک پہ پہنچ گئے تھے اس کا مطلب یہ کہ تم نے کلیر کر لیا ہے لیکن ابھی اگلی بارے سے تم یہاں سے سٹارٹ کرو گے یہاں سے کیسے سٹارٹ کروں گا میں تو پہنچ گیا ہوں ہاں میٹی مجھے پتہ ہے تم فنش لائن پہ پہنچ گیا ہو لیکن تم نیچے گر گئے تھے اس لیے ابھی اپنی باری کا ویٹ کرو اپنی باری میں کیا کروں گا انکل یہ تو کلیر ہو گیا نا ابھی یہاں سے آگے کدھر جاؤں گا ارے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی سنچن باری کرے گا اگر سنچن نے پورا کا پورا ریمپ کلیر کر لیا تو یہ پرائس سنچن کو ملے گا لیکن اگر سنچن بھی تمہاری طرح نیچے گر گیا تو پھر یہ پرائس تمہیں ملے گا اچھا تو پھر ابھی مجھے سنچن کا ویٹ کرنا ہوگا ہاں بالکل ابھی تمہیں سنچن کا ویٹ کرنا ہوگا لیکن انکل میری گاڑی کے اندر ٹربو ہے نا ہاں سنچن تمہاری گاڑی کے اندر بھی ٹربو ہے دیکھ لے سنچن میں فنش لائن پہ پہنچ گیا ہوں ابھی تیرے پاس ایک ہی چانس ہے یا تو فنش لائن پہ تو پہنچے گا یہاں پھر پرائیس مجھے مل جائے گا مجھے تو لگتا ہے کہ پرائیس سنچن کو بھی نہیں ملے گا آپ کو بھی نہیں ملے گا چاپ پاگل ہو گیا کیا میں تو فنش لائن پہ پہنچ گیا ہوں پرائیس تو مجھے ملے گا اور ایک منٹ سنچن نے بھی کلیر کر لیا ہے گاڑی کو بہت زیادہ اوپی کنٹرول کر رہا ہے لیکن گاڑی کی کنڈیشن زیادہ اچھی نہیں ہے ابھی سنچن یہ راستہ بہت خطناک ہے مجھے پتے انکل یہ راستہ بہت زیادہ خطناک ہے لیکن میں بھی تو اتنا زیادہ ایکسپرٹ ہوں وہ تو سنچن ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہے تو کچھ زیادہ ایکسپرٹ ہے اور کافی زیادہ آگے بھی چلا گیا ہے ابھی تربو ہے نا اس کے پاس یار گائز مجھے لگتا ہے کہ یہ جیتے گا تربو کے بغیر تو مشکل تھا لیکن تربو کے ساتھ جیتے گا اور ایک سیکنٹ ٹائر گر گیا مجھے تو لگتا ہے کہ سنچن کی گاڑی کا ٹائر ٹوڑ گیا لیکن یہ ٹائر پیچھے سے گرہا ہے ہاں چاپ ٹائر واقعی میں پیچھے سے گرہا ہے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے کنٹرول تو سنچن کا بھی کافی زیادہ اوپی ہوتا ہے گاڑی کے اوپر بٹ یار گائز میں جیتنا چاہتا ہوں لیکن یا حمیدیا میرے ہوتے ہوئے آپ کبھی بھی نہیں جیت پاؤگے مجھے بھی ابھی ایسا ہی لگتا ہے گاڑی سنچن کے پاس ایک تو بہت زیادہ اوپی ہے اس کے بعد اس کا کنٹرول بھی اچھا ہے لیکن ساری کی ساری بات جمپ کی ہے پتہ نہیں سنچن جمپ لگا پائے گا یہاں پھر نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ سنچن کی گاڑی جمپ لگا لے گی اگر تو سنچن کی گاڑی نے جمپ لگا لیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائز سنچن کو ملے گا اور یا حمیت ہے مجھے لگتا ہے کہ پرائز واقعی میں مجھے ملے گا ٹھیک ہے سنچن وہ ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ایک ہی چانس ہے تیرے پاس کافی زیادہ اچھا کھیل رہا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ جمپ لگا پائے گا یہاں پھر نہیں اتنی زیادہ اوپی گاڑی ہے اس کے پاس گاڑی سے تو جمپ لگا ہی لے گا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے جب گاڑی سے تو سنچن جمپ لگا ہی لے گا اور لٹرلی میں یار گائز تربو کی ضرورت اس کو یہاں پہ پڑ گئی اور یہ نیچے نہیں گر رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آمیٹی پرائز سنچن کو ملے گا ہاں مجھے پتہ ہے پرائز سنچن کو ملے گا لیکن پہلے میں پہنچا تھا تم پہنچے تھے لیکن نیچے گر گئے تھے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یار گائز یہ پورا کا پورا پرائز ملتا ہے سنچن کو اور یا حمیت ہے آپ کی موٹر بائی کدھر ہے ہاں مجھے پتہ ہے موٹر بائی کدھر ہے لیکن سنچن گاڑی دکھا اپنی گاڑی کون سی ہے ڈائمنڈ کی فراری ہے آمیٹی بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتی ہے وہ تو مجھے اس کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہے یار گائز یہ گاڑی تو کچھ زیادہ ہی خطناک لگ رہی ہے اور یا حمیت ہے یہ اندر سے بھی بہت زیادہ اوپی ہے ماننا پڑے گا سنچن گاڑی اچھی ہے اور یہ فراری ہے جی ٹی وائی سی ٹی والی گاڑی ہے کیا ارے آمیٹی یہ وہی پرانے زمانے کی فراری ہے لیکن ڈائمنڈ کی ہے لیکن یا حمیت ہے یہ گولڈ کا ہیلیکپٹر آپ کو دوں گا ٹھیک ہے تو یار گائز گولڈ کا ہیلیکپٹر مجھے بھی مل گیا لیکن سنچن گاڑی کو نیچے لے کے جا اور یار گائز اگر آپ لوگ کو میری یہ والی ڈائمنڈ کی فراری اوپی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں سنچن اور چوب آپ لوگ سے ملتے ہیں ایک اور خطرناک میگا رہے ہیں پارک اور چیلنج کے اندر ٹل دن ٹیک ہی رنڈ با بائی